میرے خدا کچھ راہ تو دکھا دیکھ شمیم، تھنڈے دل سے سوچ اچھے ہیں وہ لوگ سمینہ خوش رہی گی وہاں پہ معاف کر تو تم لوگ معاف کر تو مجھے میں نے غلط ہی کی تم لوگوں کو بلا لیکن تو نہ آپ کسی سے لڑے گی اور نہ جگڑے گی فکر مت کر بھارات تو اب اس گھر سے خالی ہی جائے گی چھوڑی بھاگ گئی چھوڑی بھاگ گئی چھوڑی بھاگ گئی چھوڑی بھاگ گئی جا ہوس کو دھلند بنا کے لے کیا ابھی اسی وقت ابھی نکھا ہوگا میرا اس کے ساتھ ابھی نکھا ہوگا ابھی سایم آپس مجھے شاہید پھائی کھا نمبر کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے بس اپنے اجیبوں کے دیگ پشورے دینے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صبح صبح اسے لینے ہاؤں گے پریشان ہو جائے گی جمیر والا گاؤ پہنچ کے اسے فون کر دینا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جمیر ہمائی پر تو کچھ بھی نہیں ہے نہ پیسے ہیں نہ موبائل ہیں نہ کپڑے ہیں موسیقی امہ 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 سہر میں ہوں ریلاکس شمیم کھا گئی بھولو گا آتو نہیں گئے بھولو سہر مجھے لگتا ہے تم کوئی ڈاؤنا خواب دیکھ رہی تھی کیوں کہ ریلاکس با جی میری میری اممہ آگئی ہے آگئی مطلب کئی کہاں تھی وہ تو رات کو ہی چلی گئی تھی اببا کو دیکھنے چلی گئی تھی مطلب میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ نہیں ہے لیک کس وقت لکھ لی وہاں آپ آپ کی چانے کے تھوڑی دیر بعد وہ کہہ کے گئی تھی کہ وہ صبح تک آ جائیں گی کہیں انہوں نے پکٹ تو نہیں لیا میری اممہ کو ہاں میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ یہاں بیٹھی رہے تو وہ کیوں نکلی اب میں کیا کر سکتی ہوں با جی میری اممہ کو بلوا دیں پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گی آپ کے پاس ان کا فون نمبر ہے نا ان کو فون کر کے بلوا دیں اگر تم لوگوں نے اپنی مرضیاں چلانی تھی تو پھر میرے پاس آنے ہی کیا سرو ہوتی اب میں کہاں ڈھونٹی پھر ہوں اسے میں تو نہیں جا ستی وہاں اوکے سہر رلاکس ٹھیک ہے رو مت میں کرتی ہوں کچھ بس اممہ کو بلوا دیں اممہ میں کلی ہوں نہ مجھے با جی با جی با جی میں خود ہی چلی جاتی ہوں ہاں موشو سے جا کے بیٹھ جائے کل کو شمی ماں کی مجھ سے پوچھ لے میری بیٹی ہی کارا ہے تم جا چکی ہو وہ کیا جواب گونگی میں میں نے کہاں جانا ہے ہاں موشو سے جا کے بیٹھ جاؤ پلیز کلتی ہوں میں کچھ جاؤ وہی ہوا نا جو میں نے کہا تھا اچھا نا چھوڑ کے جا چکی ہے وہ اپنی بیٹی تمہارے پاس آپ سے کوئی بھی بازشار کرنے کا مطلب ہے انسان آپ نے آپ کو ہی مجھرم بنا دے میرا تمہیں ایک نرم دل کی انسان لوگوں کا اصل چہرہ نہیں پہچان پاتی اب کیسے نکالوگی اس مسیبت کو گھر سے میں نے شاہد بھائیو کال کرنے کوشش کی تھی رسپونڈ نہیں کر رہے منا بھی کیا تھا کہا تھا مات فون کرنا ہوسا ہے بزی ہے وہ آج کل ٹریننگ پہ گیا ہے میں میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا ہمارے علاقے کا پولیس ٹیشن کی طرح ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے آج تک مہا جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہتی ہو تو نکل جاتا ہوں ڈھونڈنے کے لیے کم بہت شمیر صرف واپس ہے میں سے بتاتی نہیں فون بھی آف کرتے ہیں اپنی سنے وہ اپنی بیٹی تمہیں دے کے جا چکی ہے نہیں آئے گی واپس اور پلیز اب شاہد کو فون مت کرنا پولیس کو انوالف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کام کام پارٹی بن جائیں گے بس اگر شمیم واپس آتی ہے تو اس کو فوراں چلتا کریں اوکی؟ اپس پلیز امی سے کوئی بات مت کیجے گا اس بارے میں نیرہ میں انہیں بتاؤں نہ بتاؤں وہ اسی گھر میں رہتی ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں اچھا افی نیڈ میڈی کال می اوکی ہلو؟ شمیم؟ کدھر ہو تم؟ کیا؟ تم اپنی بیٹی میرے پاس چھوڑ کے گاؤں چلی گئی؟ بھائی تو تم اپنے مشکل وقت میں میرا امتحان کس لیے لے رہی ہو؟ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہاری مدد کر کے بہت بڑی غلطی کرتی ہاں؟ تم کب آوگی؟ کیا؟ یار تم ادھر رو رہی ہو یہاں تمہاری بیٹی رو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے یار اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے وہ یار اپنے اپنے بیٹی رہی سا دافتا جاؤں نجے سے اپنے با کے بہت کچھ اس و ابundam مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے مجھے با جی سے کہہ دو مجھے گاؤں جانے والی بس پر بٹھا دیں ہاں میں کود ہی آجاؤں گی ہلو مجھے کتنے دن مجھے 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 بند کرتی اس نے فون مجھے چھوڑ کے چلے گئے با جی آپ نے مجھے گاؤں جانے والی بس پر بٹھا دیں میں خود ہی چلی جاؤں گی خیر اب جو بھی ہوگا اب شمیم کے آنے پہ ہی ہوگا میں تو میں کھیلے گاؤں ہی بھیر ساتھی اما کہہ رہی تھی کہ میں یہی کام کروں زاہر ہے گھر کو بھی تو سنبھالنا ہے میرے سال پہ تو الگ وہ سیبت ہے کہ میں نے تو گھر والوں کو بھی سمجھانے کے اب تم یہاں رہو گی خیر میں نے یہ اجازت تو نہیں دی تھی کہ تم دن رات رہو گی لیکن تمہاری ماتوں میں چھوڑ کے چلی گئی ہے اب یہ ابھی نہیں بتا رہی ہے کہ اب آئے گی اس سب میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا با جی ہاں ہاں تم لوگا کوئی قصور نہیں ہے تم سب معصوم ہو غلطی میری ہے میں نے ہی رکھا ہے تم لوگوں کو خیر اب یہ رونا دھونا بند کرو ایسی روتی نہیں نا تمہارا گاہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا جاکے مود ہو اپنا وہ نیچے آؤ کام کرنے کے لئے موسیقی موسیقی تقل لڑکی یہ کیا کیا تم نے سب سب میں نے جانبوچ کے نہیں کیا میرا سب جی غلطی ہو گئی کیا ہو گیا سائم کیوں چکل یہ کیا ہے باجہ جی میں نے جانبوچ کے نہیں کیا سب جی خود ہی سامنے آگئے تھے میں تو اممہ جی کیلئے پانی لے مطلب میں ٹکرائے ہوں تماغھ ٹھیک ہے تمہارا یہ اب تک یا کیوں ہے سائم میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ امی کو جا کے پانی دے دے آپ چینج کر لیں پریزو صرف کمرے میں ہوں آپ جائیں چینج کریں باجی جی میرے یقین کریں میں نے جانبوچ کے نہیں کیا وہ تو ٹھیک ہے میں بات کر لیتی ہوں تم فکر مت کرو ٹھیک ہے جو ہارے گانا اسے برگر کھلانا پڑے گا برگر میں ہاروں ہوں تو میں برگر کان سے کھلاؤں بھی تمہارا پا پیسے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو بٹوں شرٹ کیسے پوری کروگی میں ہاروں گی ہی نہیں دیکھو جا دیکھتے ہیں بے کاؤنٹ کرو ہاں میں کر رہا ہوں بے کاؤنٹ کرو حسن اندر آؤ بابا بس کھیل کے آ رہا ہوں جلدی کرو چلو میری کرنے دو حسن کی تو اگوی سے بن گئی ہے ساہر کی صاحب سے بیٹا اس میں کیا ہے جو بھی بچوں کے ساتھ کھیلتا کتا اسے بنی جاتی ہے بچوں کی سلام علیکم و علیکم السلام کیا بات ہے یہ اب تک گئی نہیں آسن ارے بھائی اس کے گھر والے اس کو یہاں چھوڑ کر گاؤں چلے گئے تو اب کچھ دن اور رہے گی یہاں میراب تو کیا ہو گیا سائم ویسے بھی گھر پر کوئی نہ کوئی ملازمہ تو ہوتی ہے نا اور ویسے بھی حسن اس کے ساتھ کمفٹبل ہو گیا ہے چلی جائے گی کچھ دنوں میں کیا مطلب ہے یار میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کی مدد کر کے غلطی کر دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے مجھے بار بار شرمندہ کریں نہیں کر رہا تمہیں شرمندہ یار میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں بھی اسے کامی کرواری ہوں نا اسے جا کے بٹھانی دیا اسے دیکھو میرا تم سمجھ نہیں رہی میری آج شاہین سے بھی بات ہوئی تھی اور اس نے سختی سے کہا ہے کہ اس کو فوراں نکالو گھر سے کیا پتا آپ نے آپ کو بچانے کے چکر میں ہم سب کو زہر کلا دے سو کیسز ہوتے ہیں ایسے شہر میں تمہیں نہیں بتا صحیح کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لچھے تو ساری دنیا کو پتا ہے نا بس اللہ ہی بچائے ان سے حسن کو بھی دوری رکھنا اس سے بھائی اور میں تو اس کے ہاتھ کا پانی بھی نہیں پیوں گی اب سچی بات ہے دیکھو میرا تم نے اس کی جتنی مدد کرنی تھی اب گھر دی سواب بھی مل گیا تمہیں لیکن ہم کسی کی اولاد کو پال نہیں سکتے بس نکالو اس کو فوراں میں کسی کی جوان بیٹی کو سڑک پر نہیں کھڑا کر سکتے اور وہ بھی صرف اس لئے کیونکہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہی جب ایسے بھی آپ ان ماتوں میں کیوں بول رہے سائم دیکھو میرا اس کے پاس اپنے گھر کی چابی تو ہوگی نا تو جا کے رہ لے اپنے برادری والوں کے ساتھ یا سارے کی سارے اس کو چھوڑک چلے گئیں یہاں پر حد ہوتی ہے سب نے ہم ہی کو بے وقوف سمجھ لیا ہے بس ابھی میں نے سوچ لیا اب شمیم بے یہاں کام نہیں کرے گی یہ جس طرح کی حرکتیں ان لوگوں کی ترسٹ تھوڑی کیا جا سکتے ہیں اور یہ بھی یہاں نہیں رہے گی میرا اوکے جس ککر آؤٹ میں ایک بے بس اور مجبور لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی سانی اچھا بھائی تم سے نہیں ہو سکتا نا میں کیے دیتی ہوں یہ کام ہواں پر ہاں پر ہاں پر دیتی ہے یہ وہاں رہی چلوں ہاں رہاں اپنے دھر جاؤ دھر اپنے اور طالب کل نکل یہاں سے دھر اپنے وہی وہères ots وہ 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 جانا اپنے گھر کو بچانے سمجھ گے خدا کی کسنی لو بہت قطرناک لوگ جان سے بان دے گے تُنے اس کو جہاں بھی چھوڑا ہے اس کو لے کے ابھی آجا بڑی بھاگ دی ہے نا چھوڑی دو گھر میں ہے نا چاہو اس کو دلند بنا کے لے کے ابھی اسی وقت ابھی نکا ہوگا میرا اس کے ساتھ ابھی نکا ہوگا ابھی کیسے بیان کریے لمحے جو گزرے تل کے غموں سے ہم کیسے اُبھرے میں نے یہ جانا اشک وہ تھا بے گانا میں نے یہ نہ پہچانا امی میں کسی کی جوان لٹنی کو سڑک پہ کھڑا کر دوں گے تو کیا ہو جائے گا کیا ہوگا میرا ہاتھ جھک مال کر چلی جائے گے اپنے گر بلو نے پورا شہر دیکھا ہوتا ہے پریشان نہ ہوا کرو امی میں نے اسے ایک امانت کے طور پہ قبول کیا ہے کل کو اس کی ماں مجھ سے پوچھے گے تو میں اسے کیا جواب دوں گے میرا کیا ہو گیا کیا شمیم نے تم سے اجازت لی تھی اس کو یہاں چھوڑنے سے پہلے ساہم اجازت تو نہیں لی تھی لیکن میرا ماننا ہے کہ میرا تم نے انہوں کو کچھ زیادہ ہی موہ لگا لیا ہے امی پلیز اس وقت اس سے نا نکالے اس کی ماں کا تو انتظار کر لیں میرا تم اب اس کے پیچھے جاؤ گی ہے امی اب میں کیا کروں میں بھی تو پس گئی ہوں اس سچویشن میں بس اب میں کیا کہوں میرا تم بھی ایک اللہ میہ کی گائی ہو اتنا انسان کا نرم دل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب لوگ کھا جائے ہے نا اسی کا تو فائدہ اٹھا ہے شمیم نے بات سنو تم بلکل پتہ نہیں کہ تمہارے برادری والے کھاں رہتے ہیں ہاں سارا شہر گھومی ہوگی یہ جو یقین اس کو یہ بھی پتہ ہوگا اس کی ماں کھاں اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ لوگ کہاں ہیں تو میں آپ لوگوں کو پریشان نہ کر رہی ہوتی ہے سہر کسی کا تو نمبر جانتی ہوگی تم کوئی ایسا انسان جو ہمیں تمہارے ماں باپ کا پتہ بتا سکے بیکھو میں ابھی پولیس بلا لوں گی مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کا اصل پروگرام ہے کیا تمہاری اماں اس طرح سے تم کو یہاں چھوڑ کے بھاگ گئی تم لوگ کوئی چال تو نہیں چل رہا ہے ہمارے خلاف آپ سب لوگ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں باجی سے پوچھیں میں یہاں جان بچ کی نہیں رکی وہ تو اماں اماں ہی مجھے یہاں چھوڑ کے چلی گئی ہے سہر تو اسی کے بارے میں تو ہم پوچھ رہے ہیں تم سے جب دیکھو تو رونا شروع کر دیتی ہو یار کمال ہے دیکھو ہم تمہارے رشتہ دار نہیں ہے ٹھیک ہے جب سے تم یہاں آئی ہو ہم پریشان ہیں اور جو حرکت تمہاری ماں نے کیا ہے اس کے بعد تو یہی بنتا ہے جو امی کہہ رہی ہے ہم سب ڈسٹرپڈ ہیں پھر ایک کام کر آپ مجھے گاؤں جانے والی بس پہ بٹھا دیں میں خود ہی چلی جاؤں گی ہاں تمہیں بس پہ بٹھا دیں تاکہ تم اپنے کسی ہوتے سوتے کے ساتھ نکل لو جیسے تمہاری بہن نکل گئی تھی کل کلاں کو تمہارے ماں باپ آ جائیں گے ہم سے تمہارے قیمت حصول کرنے کے لئے امی چھوڑتے ہیں آپ اپنا بلٹ میں شمت آئے کیجئے ڈھونڈتی ہوں میں اس شمیم کو اب تم جاؤ گی میرا اس کو ڈھونڈنے کے لئے نہیں ایسے کرو براوروانو کو جو لڑکا ہے نا اس کو اس کے ساتھ بھیج دو یہ پتہ کر کے آئے اس کے برادری بالے کہاں رہتے ہیں میرا ہم نے بس اپنے حلق میں ایسی ہڈی پسا لیے جو اگلی جائے نہ نگلی جائے چلو یہاں کھڑی وی ادھاکاری کرتی رہو گی چلو سلو میرا موسیقی یار اس ماسی نے گھر کا سارا سکون ورباد کرتی ہے سائم اب آپ تو مجھ سے نراز مت ہو میں بھی کیا کرتی جب امی نے اسے گھر سے نکالا تو میں ڈر کری تھی کہ وہ چلی نہ جائے تو چلی جاتی نا اچھا تھا خامخواہ ایک سیاپا سر پہ لے لیا تم نے یہ ماسیاں بہت تیز ہوتی ہیں پولیس سے بھی زیادہ انفارمڈ ہوتی ہیں کس کے لئے ڈر رہی ہو تم سائم جوان لڑکی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا تمہیں تو دو بول اچھے بول لے کوئی اور تم اسی کی ہو جاتی ہو خامخواہ اسے واپس لے آئی ہو اور میں اپنے اس دل کا کیا کروں ایسے بھی سہر یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہے سائم لیکن آپ دیکھے گا جب وہ شمیم واپس آئے گی نا میں جو حشر کروں گے اس کا دیکھنے والا ہوگا کیار اتنی رومانٹک باتیں سوچ کے آئے تھا نا آفیس سے تم سے آکے کروں گا سب بھلا دی تمہاری میڑ بھی موسیقی موسیقی ایسا تو مات کھای ایسا تو مات کھای مجھے اور گیلٹی فیرکتا ہوں لیکن آپ تو دوکٹر ہیں اس کا کوئی علاج تو ہوگا آپ کے پاس جوان بیٹی کو چھوڑ کر آگئی تایہ کریم نے کچھ بتایا خالہ نے تنی بیزتی کیے بچارے کون ہیں یہ لوگ کیوں میری بچیوں کے پیچھے پڑ گئے انہاں اللہ کا خوف نہیں ہے کیا ہم پر مصیبت آئی ہے تو برادری میں سے کسی نے ہماری مدد تک نہیں یہ کسی کے کام نہیں آنے سب صرف تیری وجہ سے کب تک کس طرح چوڑوں کی طرح بیٹھے رہیں گے ہم یہ پیسے ویسے جمع نہیں ہونے والے میں بتا رہی ہو تو جائے مانگے تو ہی ایک دوست سے پھر خرص پھر خرص کتنا رسوا کرے گا تو جمیل کتنا رسوا کرے گا رسوا نہیں کر رہا میں اس کو میں نے سچ بتا رہی ہے کہ بھائی ہر بھائی نے تھوڑے تھوڑے کر کے اتار دیں گے کوئی اللہ کا بندہ کوئی اللہ کا بندہ ہماری مدد کرتے ہیں ساہر 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 دروازہ کھولو ساہر ساہر موسیقی 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 نہ جاؤں گی امہ امہ کی پچھلے گی جا رہے نہ جاؤں گی نہ خلی نہ جاؤں گی یہ کیا تھا جب کچھ کھا جاریو میرا موسیقی موسیقی سہر سہر دروازہ کھولو سہر فاجی کیا ہوا سہر مجھے بتایا کسی ہوا کیا ہے رونی خواب دیکھا ہے سہر تم واقعی میرے لئے ایک امتحان بنتی جا رہی ہے یار درا دیا تم نے مجھے اتنی زور سے چھکی تھی تم خواب دیکھتی ہوں تم وہاں تر لگتا ہے اسی لئے چھک ماری تھی سہر تم حد کرتی ہو یار پلیز یہ خواب دیکھنا بند کرو میں سکون سے سو بھی نہیں سکتی میں کیا کروں با جی روز خواب آتا ہے وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں میری پچھے بھاگ رہے ہیں سہر تم یہاں کچھ نہیں ہوگا تمہارے گھر میں ہو یار یا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تم تک میں نے آپ لوگ کو بہت پریشان کھل دیا ہے نا اس کا حساب کتاب تو میں تمہاری ماں سے لوں گے خیر سنو رونا بند کرو ٹھیک ہے چاہ کے سو جا آرام سے کچھ بھی نہیں ہوگا تمہار اوکے چل شاواز گو یہ کیا ڈراما تھا خواب میں ڈر گا تھی اس کو کہہ دو کہ ایک لسٹ بنا دے اپنی پروگرمز کی تاکہ ہم ابھی سے پرپیر ہو جائیں بار بار اس طرح کے شوق ساں ملتے رہے ہمیں سائم ظاہر سی بات ہے وہ جس طرح کے ٹراما سے گزری ہے اس کے بعد تو انسان میں ایک خوف بیٹھ چاہتا ہے اور اللہ معاف کرے لوگ ساتھ کیا کیا ہوتا ہے کرتے ہیں تو ہوتا ہے نا ایسی تھوڑی ہو جاتا ہے اب سو جائیں بھلکہ تم جاگی رہو کوئی اور پرابل نہ نکل آئے ہو اس کے سہر تم واقعی میرے لئے ایک امتحان بنتی جا رہی ہے پلیز یہ خواب دیکھنا بند کرو بمیں سکونتا سو بھی نہیں سکتی سہر تم کاؤں میں کب سے تمہیں دھونڈ رہا ہوں کیوں دھونڈ رہے تھے کیوں دھونڈ رہے تھے کھیلن ہے تم رو رہی ہوں آہا میں تو کھلی ہوا میں بیٹھی ہوا لے رہی ہوں کسی نے تمہیں ڈانٹا ہے مجھے بھلا کوئی کیوں ڈانٹے گا حسن مجھے نا گھڑکی اور کھڑکے بہت اچھے لڈو بنانے آتے ہیں تمہارے بناو نہیں پہلے تم بتاؤ تم روکی رہتی بس ایسے ہی گھر کی اور گھر والوں کی بہت یاد آ رہی ہے تمہارے گھر والوں نے تمہیں چھوڑا کیا وہ کیا ہے نا میرے پیچھے ایک جن پڑ گیا تھا ریول والا جن ہم اسی لیے میں ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی وہ موویز والا جن جس کے بعد پاورز اور میجک ہوتا ہے ایک بات بتاؤ تمہیں اتنی پیاری پیاری باتیں کہاں سے آتی ہیں اب میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا ورنہ وہ جن تمہیں پھر سے پکڑ گیا نہیں اب وہ جن مجھے نہیں لے جا سکتا کیوں 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 کہ اب تو میں کمہاری دوست ہوں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانے میں کیا-کیا پسند ہے مجھیں کھانے میں پھائیز ہے ساہر ساہر جب آجی ساہر حسن کے کپرے ستری ہوگے جی اوکی امی ہم بس گروسری شور تک جا رہے ہیں مجھے حسنی کچھ ستیشری بھی لے ہیں ہاں بیٹا جاؤ خیر سے جاؤ خیر سے واپس او حسن حسن بیٹا جلدی کارو حسن بیٹا مجھے دے ہو رہے ہیں ماما یہ بھی میں ساتھ جائے گی حسن بری بات ہے بیٹا ممکو دے ہو رہے ہیں نا جلدی کارو ہاں تو کیا ہے آپ لوگ ہمیں بیٹا مینٹن دلا دے نا ایک ریکٹ میرا اور ایک سہر گا جانو تو میں آپ کو لے دوں گی نا سب کچھ ڈونٹ باری آپ دن بر دن بیٹا کیوں بنتے جا رہے ہو اس میں بیٹا بار والی کیا بات ہے آپ لوگ میری ہر چیز پنو کرتے ہیں ایرے لے جاؤ نا میرا دونوں کو ساتھ کیا ہوگے بچہ زید کر رہا ہے خام خاص کا موٹ خراب جائے گا جاؤ سہر ان کے ساتھ جاؤ اوکی ٹھیک ہے سہر چلو با جی میں باہر وہ بس ان دومر میں واپس آجائیں گے store تک ہی جا رہے چلو گاڑیوں بیٹھیں لیٹس گو بیٹا بچے کا خیال رکھنا اپنے ساتھ ہی رکھنا اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دینا اچھا مجھے موسیقی 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 وہ لوگ مجھے امام ابا کو ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیا کہ ڈراری ہے میں سہر تم جاؤ جی کبھی کبھا مجھ لگتا ہے کہ زینی طور پر تھوڑی تھی چیلنج ہے یہ جی پاتے شروع کرتی ہے سہر ہم کھیلے حسن اپنے بابا کے ساتھ جا کے کھیلو دادی بابا تو میں سے کھیلت ہی نہیں ہے سہر کے ساتھ کے پرابلم ہے جانو اپنے اندھیرہ ہونے والا ہے آپ کل کھیلے جیے گا سہر کے ساتھ بٹ ماما میں بیٹمنٹن کر میں نہیں کھیل سکتا جانو میں نے منہ کر دیا نا اب بس جو کھیلے آپ اندھر کھیلے کل کھیلے جیے گا چلو شابا شکا میرا اس لڑکی سے حسن کو دوری رکھو مجھے لگتا ہے ہر وقت کچھ چھپاتی رہتی ہے اسے کھنکیوں سے دیکھتی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں امی شمین کی خاموچی کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جان کو خطرہ ہو نہیں تو یہ سن میں نہیں آتا کہ یہ لوگ ہیں کون جن میں یہ جا کے یہ لوگ پس گئیں پتہ نہیں امی شمین کو خود نہیں پتہ یہ سب کچھ اس لڑکی کے باپ نے کیا ہے ایک باپ اپنی اولاد کو کیسے بھی سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا میں مان ہی نہیں سکتی کوئی اور بات ہے یقینا نہیں امی شمین خود ہی بھاگ رہی ہے اپنی جانب جانے کے لیے وہ ہی در در بھاگ رہی ہے اپنی عزتدار بیٹی کے کوئی فکر نہیں اس کو اس لیکن جانب میں وہ یقفتہ کسی بیٹی کے سا محفوز جگہ میں اگر مجانب تمہیں بابا نے جاتا ہے جا تندیب تمہیں کس نے بتائیا تم فکرنی کرو دادی کچھ نہیں کہتی اچھا تمہیں کیسے پتا دادی مزاج کرتی ہے بیٹھے بابا بھی بہت مزاج کرتے ہیں لیکن ماما کہتی ہے وہ کبھی بھی سیریس ہی نہیں ہوتے پتا نہیں مجھے تو تمہارے بابا بہت قصے والے لگتے ہیں کوئی نہیں ماما کہتیہ وہ بہت درامے کرتے ہیں تم اپنے گھر چلی جاؤ گی تھوڑے دن میں ہاں میری امی آئیں گی نا تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤ گی تم کیوں جا رہی ہو تم یہیں پہ رہو نا میں ماما سے بھی بات کر لوں گا پتہ نہیں اور یہ تمہاری گوٹی پٹ گئی ایسے کیسے پٹ گئی چیٹنگ کونسی چیٹنگ تمہارے سامنے دانے آئے دیکھا نا تم نے نہیں میں نے نہیں دیکھا دوبارہ کرو جب آبا دوبارہ نہیں کرتے اٹھ کے تیار ہو جاؤ تمہیں شادی پہ جانا ہے نا میرا دل نہیں چاہ رہا اور آج بھی تم جیت کے مجھ سے سلام لے کم مسجل راشد نہیں جمانا آپ کو دوائیاں دیتی نا اب بھائی لین جی اجا آپ ایسا کر رہے ہیں آپ پرسو کھ لینے کا آجائے گا اکی alright thank you خدافز madame ہمارا اپنا والیمانی ہے کہ جب چاہیں چلے جائیں i'm ready i'm ready آپ بس امیر حسن کو بلا لے بھائی سب ریڈی ہیں صرف تمہارا انتظار ہو رہے ہیں hey wow looking lovely you too saim وہ ساہر کو ہم یہن چھوڑ دے اکھے لے بس اسی بات کا انتظار تھا مجھے بس اسی بات کا انتظار تھا مجھے نای امین میں نے رکھا ہے لیکن اعتوار بھی تو نہیں ہوتا یا رب اس توفے کو ساتھ مٹھے جائے برنامی نہیں جائے نای نای مجھے باتا ہے ای نای پتا ہے بس پھر آپ پتائے کیا کروں گیٹ پتالا لگا بھائی بھائی جو کرنائے کرو لیکن مجھے اس مسئلے سے بائی بھائی جو کرنے کے لئے بھائی جو کرنے کے لئے بھائی جو کرنے کے لئے ساہر سنو کسی کے لئے دروازہ نہیں کھوڑھا ٹھیک ہے جی اور خود بھی کئی من چاہنا نہیں میں کئی نہیں جاؤں گی پا جی تمہاری ماں بھی یہ کہہ گے 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 ابھی تک نہیں آگا خیر ہماری دروازہ لگھے تو دون تالے لگا نای موسیقی میرے خدا کچھ راہ تو دکھا موسیقی موسیقی کیسے بیان کریں بمہیں جو گزریں دل کے غموں سے ہم کیسے اُبھریں میں نے یہ جانا عشق وہ تھا بے گانا میں نے یہ نہ پہچانا میرے خدا کچھ راہ تو دکھا میرے خدا کچھ راہ تو دکھا